اسلام علیکم ویوز کیسے آپ ٹھیک ہیں ویوز میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری شوگر کا جو میں نے نسخہ بتایا ہے اور اس سے پہلے میں نے جرکان کا نسخہ بتایا ہے یہ اس سے آپ نے استفادہ ضرور حاصل کیا ہوگا اور میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں آپ لوگ یہ معلوماتی ویڈیوز ہوتی ہیں انفرمیٹی ویڈیوز ہوتی ہیں اور ان ویڈیوز کے اندر جتنی بھی انفرمیشن دی جاتی ہے وہ ساری کی ساری جنون ہوتی ہے ویورز اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کیا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو بینفیٹ ملے گا ویورز آج کی یہ چھوٹی سی میرا ٹاپک ہے فرسٹریشن انگزائیٹی ہر کسی کو ہے اور یہ جب ہاتھ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے ویورز تو یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کار لیتی ہے اور اس بیماری کے لیے لوگوں کو سیکائٹریس کے پاس جانا پڑتا ہے مجبوری ہے ہر بیماری کے لیے ہر ڈاکٹر اویلیبل ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے سیکائٹریس جا ہے وہاں پہ جانا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص پاگل ہو جائے کپڑے پھار لے لوگوں کو ہیٹے مارے وہی سیکائٹریس کے پاس جاتا ہے جب کسی بندے کی انگزائیٹی ہاتھ سے زیرہ بڑھ جاتی ہے اس کو ٹینشن ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو لازمی جانا پڑتا ہے جانا چاہیے تو ویورٹ کیوں نہ ہم ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کر لیں مجھے اپنے رب کی بارگاہ سے بڑی امیدیں وہ بستا ہیں کہ اگر آپ یہ چھوٹا سا کام کر لیں تو آپ کی جو انگزائیٹی ہے جو پریشانی ہے دماغ کی یہ انشاءاللہ اللہ پاک آہستہ آہستہ ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا آہستہ آہستہ ویورٹ یہ آپ لوگوں کی اگزائیٹی ختم ہو جائے گی ویورٹ کرنا کیا ہے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہو قرآن پاک کا تو ایک ایک لفظ کی قیمت نہیں ادا ہوتی ہم لوگ ریسرچ نہیں کرتے ہیں ویورٹ آپ دیکھیں انگریز باہر کے ممالک میں ہمارے قرآن پاک کے اوپر لوگ ریسرچ کر کے تو سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ہم نے قرآن پاک کو اپنے گھر کی شیلف کے اندر سجاوٹ کے طور پر رکھا ہوا ہے یا جب کسی بہن کی کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس کے سائے کے نیچے سے وہ چلی جائے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ویورٹ ایسے نہیں ہوتا ویورٹ یہ قرآن پاک ہے اس کو پڑھ کے عمل کرنے سے ہی نجات ملتی ہے ویورٹ ایک چھوٹی سی آیت ہے ربی زدنی علمہ آپ اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیں آپ کی زبان پاک کپڑے پاک ہونے چاہیے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر جائیں آپ کی بہت ساری مشکلات بھی حل اسی وجہ سے ہونے شروع ہو جائیں یہ کوئی جادو نہیں ہے ویورٹ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل عطا فرمائیں گے اسے عقل آتی ہے علم بڑھتا ہے تو جب آپ کے پاس عقل آئے گی آپ کی عقل بڑھے گی علم بڑھے گا آٹومیٹیکلی آپ زندگی کے تمام مسائل کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا سیکھ جائیں گے تو ویورٹ میرا اتنا ہی اس کے اوپر جائے وہ آج کا بولنا تھا کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ ویورٹ دیکھیں گے with the passage of time آپ کو کتنا فرق ملے گا مجھے کمیٹس میری ویڈیوز کے اوپر ضرور کیا کریں تاکہ کوئی اچھائی یا برائی ہو تو مجھے معلومات ملتی رہیں اور اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ بھی مجھ سے کر سکتا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو سیٹسوائیٹ کرنے کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم